اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو بھائیوں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے میرے بھائی دوست دیکھیں جی آج ماشاءاللہ سے کافی ریکویسٹ آئی بھی ہے میرے پاس میرے دوستوں کی بھائیوں کی ٹھیک ہے جی تو سردی کا موسم چلنا ہے تو آج ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کبوتر گرم کرنے کا طریقہ اپنے کبوتروں کو سیف کرنے کا طریقہ باز اوقات کبوتر اکڑ کے بیڑی آتا ہے پوٹا لگا جاتا ہے تو ان چیزوں کے ل نیا نقصہ بتائیں گے اور ایسا نقصہ بتائیں گے جو کہ آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا پیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ٹھیک ہے جی یہ ہیں امروت کے پتے ٹھیک ہے جی اور اس میں ڈلے گی آئے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر کرو موبیل میں ہی کرو اچھا یہ امروت کے پتے ہم نے لینے پانچ عدد اور پیس کے اس کے اندر ڈال دینے ٹھیک ہے جی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو میں کوئی چیز کمی نہ ہو ٹھیک ہے جی آئے گی یہ لونگ ہو گئے اس میں تین عدد آپ نے لونگ ڈال دینے پانچ پتے تین عدد لونگ میں نے زیادہ ڈالیں تھوڑا سا اپنے حساب سے ٹھیک ہے یہ مقدار بتا دیتا ہوں میں پانی کی میں پانی زیادہ بناوں گا تو اس لیے میں نے اپنے حساب سے تھوڑا زیادہ ڈال دینے اب آ جائیں یہ ڈال چینی ہے ٹھیک ہے کیمرہ آگے لائے دیکھیں یہ ڈال چینی آپ نے اپنے اتنی سی لے لینی ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے ایک مٹ بٹا اسمائل گیٹ کھولو ادر سے کرو اس میں دو ادر بڑی ناچی لے لینی ہے صحیح ہے یہ چبہ لے لینی ہے یہ چبہ لے لینے یہ اوریجنل ہے ٹھیک ہے جی یہ موں میں جلن ہلکی سی ہو رہی ہے جیسے ہوتا ورنہ جو لوکل ہوگی اس میں موں میں جلن نہیں ہوگی تھنڈا پن نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ چیز لازمی چیک کرنی ہے آپ نے بھلے آپ کھوٹ کے چیک کریں یا موں میں ایسے چیک کریں ہمیں بھلے آپ پانی لاؤ پہلے میں بھولنا پانی لاؤ پہلے میں اس کو بتاتا ہوں ابھی نیچے جاتے تم لوکو جگرے کلاب اپنے دیکھیں جی یہ ایک کواٹر ہے پانی اس میں ایک کواٹر پہلے ڈال چکا یہ دو کواٹر میں نے اس میں پانی ڈال کے چھوڑ دیا ہے کم چکم ایک گھنٹہ اس میں رہنے دیں آپ ایسے ہی یہ پانی اس وقت کم سے کم ڈیل لٹر پانی ہے آپ نے اس میں جوش کر لینا اچھے طریقے سے جب یہ دیکھیں جی پک گیا اس میں رنگ چینج ہو گیا پھر اس کو اتار لیں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد جب آپ کھوٹروں کو پلائیں گے تو اس میں کم سے کم ڈیل لٹر پانی میں سے ایک لٹر رہ جائے گا صحیح ہے اس میں نو لٹر پانی اور ڈالنا ہے کتنا نو لٹر نو لٹر پانی ڈالنے کے بعد آپ اپنے کبوتروں کو اتنا ڈالیں کہ جتنا وہ پی لیں یہ نہ ہو کہ بھر کے رکھا ہوا ہے وہ پانی خراب ہے پانی ہلکا گنگلہ دیں گے پہلے آپ دھانا ڈالیں اس کے بعد جب پانی ڈالیں کٹوری میں حرام حرام سے ڈالیں جتنا کبوتر پی لیں یہ فارمولا آپ کو ایسے میں نے بتایا بڑا نایاب فارمولا ہے اس میں اب میں آپ کو چیزوں کے بارے میں بتاتا چلوں آپ خود بھی ٹرائی کیجئے گا یہ امرود کے پتے جو ہیں انسان کا پیٹ خراب ہو میدے میں رشاہ ہو رہا ہو تو یہ اس کے لئے بہترین چیزیں یہ وہ ساری چیزیں صاف کر دیتا ہے اب دالچینی جو ہے یہ دالچینی آگئے یہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں خالی امرود کا پتہ دو پتے ایک کپ پانی میں ڈال کے ڈیڑھ کپ پانی میں اچھے سے جوش کر کے تھوڑی سی چینی ڈال کی بھی پییں گے تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا دالچینی جسم کا درد بادیپن یہ سارا ختم کر دیتی ہے اور لونگ جو ہے یہ گرم ہے یہ اندر جو ٹھنڈ لگ رہی ہو اس کو گرمائش دیتی ہے بڑی الائچی گرم اور کشم جاد ہے یہ بھی اندرونی گرمائش دیتی ہے ہٹ اپ کرتی ہے سوٹا اور سردی جو لگ رہی ہے اکڑپن وہ سارا ختم ہو جاتا بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھا فارمولہ ہے بہت سے لوگوں نے فارمولے تو یہ سب بتایا ہوں گے مگر امروت کے پتوں کا کسی نے بھی بتایا ہوا ٹھیک ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو میرے جتے دوست ویڈیو بنانے والے میں ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلو کہ اپنے فارمولے کے اندر امروت کے پتے ہیٹ کر لیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ایک چٹکی اجوائن بھی اس کے اندر ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ اگر میں وہ لے کر آوں گا تو ٹیم زیادہ ہو جائے گا نکالنی پڑے گی مجھے رکھی ہوئی تو ایک چیز آپ نے خاص طور پر وہ بھی ساتھ ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں ٹھیک ہے جی پاڑی